بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی ہی بڑھتی ہیں اور سٹاف کو اتنی ہی زیادہ بونس دیے جاتے ہیں بیوٹی پروڈکس کی انڈسٹری بھی کچھ اسی طرح کی ہے لڑکیاں اپنے آپ کو جتنا کم تر سمجھیں اتنا زیادہ ان کا سمان بکتا ہے حال ہی میں فیرن لولی جو کہ اب گلو اینڈ لولی کہلاتی ہے نے ایک ایڈ بنایا جس میں لڑکیوں کو سورج سے ڈرنے سے منع کیا اور بتایا کہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو سورج کا سامنا کریں ذرا اس ٹی وی سی کو ایک نظر غور سے دیکھ لیں لڑکیاں سورج کا سامنا کرنے کو تیار لیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر زندگی میں بڑھنا کرنا ہے تو روشنی کو اپنا نہ ہوگا یہ وقت آسمان میں پرواز تھنے ہیں سورج سے ڈرنے کا نہیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے دیکھیں سورج سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ تین قسم کی الٹرا وائلٹ ریز یعنی شوائیں نکلتی ہیں یوی اے یوی بی اور یوی سی زمین تک صرف یوی اے اور یوی بی پہنچتی ہیں یوی سی کو زون لیئر روک دیتی ہے یوی بی ریز آپ کا رنگ خراب کرتی ہیں سن بن اسی کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن یہ آپ کی سکن کے اندر تک نہیں پہنچ پاتی دوسری طرف یوی اے آپ کی سکن کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور یہ سکن پر چھوڑیاں لانے اور جلد بھڑا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں یوی اے اور یوی بی دونوں سکن کینسر کی بھی ذمہ دار ہوتی ہیں اگر آپ اپنی سکن کو بغیر ڈھکے صبح باہر نکلتے ہیں جائے دوب کتنی ہی کم کیوں نہ ہو موسم کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو یوی اے آپ کی سکن تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ یہ برساتی بادلوں اور فوق تک سے آر پار ہو جاتی ہے یعنی اگر سورج بادلوں کی پیچھے چھپ گیا ہے اور موسم بہت اچھا ہے تب بھی آپ کو اپنے آپ کو ڈھکنا چاہیے کیونکہ یوی اے بادلوں سے آر پار ہو کر آپ کی سکن میں گھوز جاتی ہے یہ صلاحیت یوی بی رے میں نہیں ہوتی جو کہ صرف رنگ خراب کرتی ہے بی بی سی کی ایک ڈاکیمنٹری کے مطابق اگر کوئی لڑکی گھر میں رہے اور زیادہ باہر نہ نکلے تو اس کی سکن ستر سے اسی سال تک زبدست رہتی ہے اور وہ ستر سال کی عمر میں بھی بلد بڑھاپے اور چھوڑیوں کی پچھتر فیصد وجہ تھوپ ہے کہ ضروری کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے تو ایسی صورت میں سکن کینسر فاؤنڈیشن اور یوئیس فوڈ اینڈ ڈرک ایڈمنیسٹریشن اور اس طرح کے اداروں نے کچھ تعلیمات دی ہیں جن پر عمل کر کے سکن کینسر خراب رنگت اور جل بڑھاپے سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے ان تعلیمات کو ذرا گلوین لبلی کے ایڈ سے کمپیر کرتے ہیں ایڈ میں لڑکی کو ایڈ میں لڑکی کو ایڈ میں پھینکتے ہوئے دکھا ہے ایڈ میں لڑکیوں نے چسٹ کپڑے بھی پہنے ہیں نمبر تین دھوپ میں کم سے کم نکلیں خاص طور پر دس سے چار کے درمیان ایڈ میں دھوپ میں نکلنے کو کوئی مسئلہ نہیں بتایا گیا نمبر چار کلاسز پہنے ایڈ میں کسی نے نہیں پہنے نمبر پانچ چہرہ ڈکیں یا بڑی ٹو بھی پہنے ایڈ میں لڑکیوں کو کھلے سر دکھایا ہے نمبر چھے پورے کپڑے پہنے ایڈ میں بازو کو کھلا بھی دکھایا ہے نمبر سات براڈ سپیکٹرم سنسکرین جو کہ کم سے کم اس پی ایف تھرٹی ہو کو ہر اس حصے پر لگائیں جو کہ کھلا ہے جیسے بازو گردن وغیرہ اور وہ بھی ہر دو گھنٹے بعد یا پسینہ آنے کے بعد ورنہ اس کے لگانے کا فائدہ رہتا نہیں ایڈ میں اس کا کوئی ذکر نہیں نمبر آٹھ کوئی ایک طریقہ پوری طرح مکمل نہیں تمام تعلیمات جو بتائی گئیں ان سب پر عمل کریں ایڈ میں صرف فیرن لولی کے استعمال کو کافی دکھایا ہے کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ایڈ میں آپ کی سکن کو خراب ہونے سے بچانے کی نہیں بلکہ خراب کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جانبوچ کر رہے ہیں کیونکہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ایڈ میں جو دکھایا گیا ہے اس میں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور آپ کا نقصان ہی نقصان آپ اپنی سکن خراب کر کے پوری زندگی کے لئے ان کی کریموں کے متاج بن جائیں گے اس لئے اپنے گھر کی عورتوں اور لڑکیوں کو خاص طور پر اس حقیقت سے آگا کر دیں اور جہاں تک وائٹیمن ڈی کا تعلق ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ وائٹیمن ڈی کی ضرورت آپ کے کھانے سے ہی پوری ہو جاتی ہے اگر آپ کی خوراک میں گوشت مسلی انڈا دھوٹ دھئی وغیرہ کا استعمال ہے اور جس کی کھانے سے پوری نہ ہو اور کمی ہو جائے تو اس کو بھی ڈاکٹر صرف پانچ سے دس منٹ تک دھوپ میں نکلنے کو کہتے ہیں زیادہ نہیں کیونکہ ڈاکٹر کو یہ بات پتا ہے کہ دھوپ آپ کی سکن کے ڈی این اے کو چینج کر دیتی ہے اور نقصان پہنچاتی ہے اور آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گاڑی کی جو ونڈ سکرین ہوتی ہے وہ یو وی اے اور یو وی بی کو آپ تک پہنچنے نہیں دیتی اس کو بنا ہی اس طرح سے گیا ہوتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے یا چاہتی ہیں کہ آپ کی سکن خوبصورت صحت مند اور چھوڑیوں سے پاک رہے تو گاڑی کے باقی شیشوں پر شیڈ لگایا کریں کیونکہ وہ عام شیشوں کی طرح یو وی اے کو نہیں روک سکتے اور جو دھوپ وہاں سے آتی ہے وہ آپ کو جلد بوڑا کرنے کی باعث بنتی ہے تو آئندہ جب بھی بھائر نکلیں ان تعلیمات پر عمل کریں اور ان کمپنیوں کی باتوں میں نہ آئیں انشاءاللہ آپ ستر سال کی عمر میں بھی چالیس سے پینتالیس سال کی لگیں گی جسم ڈھک کر دنیا میں بھی آپ کا فائدہ ہے اور آخرت میں تو اس کا ثواب ہے ہی اس بات کو کبھی نہ بھولا کریں کہ اللہ کی ہر کام میں بہتری ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہے ضرور کمنٹس میں پوچھیں ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی علم میں اضافہ فرمائے جب بھی زدنی علمہ جہاں اللہ اکرہ